جو کریں گے پشاور میں جلسے پر پیپلز پارٹی اور انتظامیاں آمنے سامنے آگئیں انتظامیاں اجازت دینے سے انتقاری اور اس نے پیپلز پارٹی کے پوسٹرز اور جھنڈیاں ہٹانا شروع کر دی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی نے تیس نومبر کو یوم تاسیس پر جلسے کرنے کا اعلان کر دیا اس پر مزید افصالات حاصل کریں گے تنمائندے کاشان آباد سے کاشان اس وقت صورتحال کیا ہے بتائیے گا جبکل پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں ہونے والا جو جلسہ ہے تیس نومبر کا اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلہ انتظامیاں اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں زلہ انتظامیاں نے اپنا ایک موقع پر اختیار کیا ہوا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے احکامات ہیں اس کے تحت ہم جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بزد ہے کہ ہم نے تیس نومبر کو اسی کبوتر چوک پر جلسہ کرنا ہے جس سے چیئرمن بلاول بھوٹو خدا کریں گے تو معاملات کہاں تک پہنچے ہیں میرے ذات اس وقت موجود ہیں صبحی صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے میں ان سے پوچھوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایسے پیپل یوت اور ورکروں کو وہ ہدایت جاری کر دیے کہ وہ نکل آئے روڈوں پر کڑے رہے اور کسی نے اگر جنڈے کو ہاتھ لگا دیا تو میرے خان میں وہ بچ کے نئے جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پخت انخواں کے صدر کا یہ کہنا تھا نجم الدین خان کا جلسہ ہوگا اور یہی ہوگا